اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میندیم سلمانی اور ماں آپ کو دینے جا رہا ہوں ایک اور اپ ڈیٹ ایک اور جانکاری جانکاری ہے منسٹری آف انٹینئر کی طرف سے جنہوں نے ٹیوٹ کر کے ٹیوٹ ایک آنٹ پر بتایا ہے کہ پانچ مئی سے اور دس مئی کے دس مئی تلق جو ہے دس ہزار آٹھ سو پچاس غیر ملکی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ سیما شرقشہ کا اُلھنگن کر رہے تھے یا کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس ایک کامہ نہیں تھا یا ایک کامہ کچھ اور مطلب مائنہ کچھ اور کام کچھ اور یا حروب لگے ہوئے یا کفیلوں سے بھاگے ہوئے اس طرح کے یہ لوگ تھے اور اب ان کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا ترہیل کر دیا جائے گا اور اب یہ کبھی بھی ورک وزہ پر سعودی عرب کام کرنے نہیں آسکتے حج عمرے کے لئے آسکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی ویکتی کوئی شخص ایسے لوگوں کو سپورٹ کرے گا یا ان کا ساتھ دے گا جو کہ غیر قانونی ہیں یا ان کو کسی طرح کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کس سہولیت کرائے گا یعنی کہ ادھرہ در جانے کے لئے یا اپنے ساتھ رکھے گا تو اس کے خلاف بھی قانونی سخت کارروائی کی جائے گی اور ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ مکہ کے اندر دو جو کہ ہونڈی کا کام کرتے تھے ایسے غیر ملکوں کو گرفتار کیا گیا ہے دیکھئے جو بھی غیر ملکی ہے میں اس کے لئے یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی اپنا پیسے کو جو ہیں وہ بینک کے ذریعے بھیجیں یا ان لائن کا جو سسٹم ہے اسی طریقے سے بھیجیں رکس لے کے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ لوگ لالت دیتے ہیں زیادہ کا یا جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا کل ملا کے دو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں غیر ملکی جو کہ ہونڈی کا کام کر رہے تھے اور ان کے پاس سے بارہ لاکھ ریال بھی برامد ہوئے ہیں اور ایک اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کسی نے جوازات سے ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر سوال کیا کہ ہاؤس ڈریور کا یہ جو ہے وہ اکامہ بنانے کی کیا ترتیب ہے تو ویسے تو سب ہی کو پتا ہے لیکن جوازات نے ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ہی جواب دیا ہے اور بتایا ہے کہ خاص سواق کا جو ہے وہ اکامہ بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ پانسو ریال سالانہ فیز جمع ہوتی ہے اس کو ادا کر کے صدیت کر کے اور کفیل اپنے افسر ایکاؤنٹ سے ہی اس کو رینیول کر سکتا ہے ایکامہ کو بنا سکتا ہے تو یہی طریقہ کار بتایا ہے تو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھے مجھے لگا آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اللہ حافظ جو ضروری جانکاری ہوتی ہے وہ میں اپنی ویڈیو میں دیتا رہتا ہوں